یہ سایہ تیر تالیس ماں باب جو اٹھائیس آیات پر مشتمل ہے خداوند اپنی امت کو چھڑانے کا وعدہ کرتا ہے اور اب اے یاقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے تو میرا ہے جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی جب تو آنکھ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شولہ تجھے نہ جلائے گا کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سباہ کو دیا چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیری نسل کو مشرق سے لے آنگا اور مغرب سے تجھے فرہام کروں گا میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا جسے میں نے پیدا کیا ہاں جسے میں ہی نے بنایا اسرائیل خدا مند کا قباہ ہے ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ تمام قومیں فرہام کی جائیں اور سب عمتیں جمع ہوں ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائیں وہ اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے قدامن فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا میں ہی یہاں ہوں اور میرے سوا کوئی بجانے والا نہیں میں نے اعلان کیا اور میں نے رجاہت بکشی اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا سو تم میرے گواہ ہو قدامن فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے میں کام کروں گا کون ہے جو اسے رد کر سکے بابل سے رہائی خدا من تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کر آیا اور میں ان سب فراریوں کی حالت میں اور کستیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا میں خدا من تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں جس نے سمندر میں را اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے وہ سب کے سب لیٹ گئے وہ پھر نہ اٹھیں گے وہ بجھ گئے ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گئے یعنی خدا مند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے کا کیا تم اسے نواقف رہو گے ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا جنگلی جانور گیدر اور شتر مرگ میری تازیم کریں گے کیونکہ میں بیابان میں پانی اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں اسرائیل کا گناہ تو بھی اے یعقوب تُو نے مجھے نہ پکارا بلکہ اے اسرائیل تُو مجھ سے تنگ آ گیا تُو بروں کو اپنی سوختنی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لیا اور تُو نے اپنے زبیہوں سے میری تازیم نہیں کی میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی تُو نے روپے سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا اور تُو نے مجھے اپنے زبیہوں کی چربی سے سیر نہیں کیا لیکن تُو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا مجھے یاد دلا ہم آپس میں بحث کریں اپنا حال بیان کر تاکہ تُو صادق ٹھہرے تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی اس لیے میں نے مقتص کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا اور یاکوب کو لانت اور اسرائیل کو تانہ زنی کے حوالے کیا ہرتاہ ہرتاہ موسیقی